شو ہور بہت عنا بہت عنا بہت عنا بچ بچ تھوڑی طاقت آپ بچا کے رکھیں شو لمبا چاہیں سلامتین حدرات خوبصورت چہروں پیارے مسکراتے لوگوں آپ سب کو آسنا منائے میں بہت زور سے خوش آمدی سلامتین حدرات آج کے جو گیسٹ ہیں سٹینڈ اپ کومیٹی پاکستان میں ایک نیا کانسپٹ ہے آپ جن تین لوگوں کو میں نے بلا رکھا ہے وہ اسی پیشے سے وابستہ ہیں آج آپ کے درمیان موجود ہیں اکبر چوزرے جو دوسرے مہمان ہیں ان کو آپ نے ڈرامو میں بھی دیکھا ہے سٹینڈ اپ کومیڈی بھی کرتے ہیں بہت ہی اچھے خوبصورت سے آدمی ہے آپ کی بربورتالیوں میں عثمان بازار تیسرے گیس کو جو بلانے جا رہا ہوں میرے ساتھ بھی بہت عرصے کام کیا انہوں نے ہم نے کارنٹین کے دنوں میں کووٹ کے دنوں میں ہم لائف شوز کیا کرتے تھے ایک ساتھ آپ کی بربورتالیوں میں علی عبداللہ بیٹھ جائیں علی بھائی سب سے پہلے جو میں ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں پوچھا گیا علی بھائی آپ کو سب سے پہلے کب پتا چلا کہ آپ فنی ہیں تابعی بھائی جو مسلسل کلاس سے بہاں نکالا جانے لگا تو آپ کیا بغیر کپڑوں کے نکالے جا رہے تھے فنی ایلمنٹ کیا ہے once a back venture always a back venture تاریخی جملہ تاریخی جملہ یہ اس پہ آپ کو ذل دیواز سمجھ میں آئے گا اچھا سلیم ہوا تابعی بھائی جب بھی کوئی ایسا مشکل صورتحال آتی تھی اور وہ ہلکی سی فنی تھی ہوتی تھی تو مجھے ایک حدثتان جنازے جنازوں سے بھی باہر نکالے گئے جنازوں سے بھی باہر نکالے گئے get out of the جنازہ آپ کو کہا کہ کبر کی جگہ آپ آجیں ان کو ہم لے لیتے ہیں نہیں مردہ بن کے دکھاؤ مردہ بن کے دکھاتے ہیں ہماردہ خبر گند ہے خبر گندہ لیٹ کی دکھنا ہے ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے پورا پیمائش لے اچھا یہ ذمہ داری کا بھی مجھے نہیں ملی کیونکہ اکثر باڈیز چھوٹی تھی تو کہتے ہیں یار تابش لیٹ کے چیک کرتے ہیں فضول خرچی ہو رہی ہے اکبت یہ when did you realize کہ آپ فنی ہیں بہت مشکل سوال ہے تابش بھائی میرے خیال سے اس دن جب اس کی اگینس پیمنٹ ملنے لگی میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں فنی ہوں بہت اچھا جواب ہے جیسی کمرشل ہوئے آپ گریجوئیٹ کیا جا سکتا ہے آگے تک آیا جا سکتا ہے کچھ بینک بینچر ایسے ہیں جو کلاس کے آگے جا کے چماٹے ان پر رسید ہوتی ہیں مائی سیل اور پھر ان کو نکالا جاتا ہے عثمان بھائی آپ سے الگ سوال پوچھوں آپ کو کب غلط فہمی ہوئی کہ آپ فنی ہیں مجھے غلط فہمی آپ فنی ہیں پہلا شو تھا آپ ہیڈلائن کر رہے تھے اور آپ ہی نے پھر سرٹیفائی کیا بہت چھے لڑکا بہت چھے لڑکا بہت چھے لڑکا تب تک میں نے نہیں ریلائز جہاز کا سفر تیہ کر کے آئے ابھی آپ کراچی سے لہور جی 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 کراچی سے لہور آئے سب سے پہلے تو بتائیں جہاز کا سفر کیسا رالی سب سے دو مشکل مغالی ہوتے ہیں ایک ٹیک آف اور ایک لینڈنگ بالکل ایسے یہ اس کے ساتھ منٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا جہاز کے لگر آپ بیچ میں بیٹھے ہو تو وہ میرا سب سے خطرگی گھنٹی ہے ہاں بیچ میں بیٹھے ہو تو وہ سافیست ہے وہ آپ نے بتایا تھا کہ پیچھے بھار جو تو ساف ہے آپ کو جانبوچ کے بتایا تھا مگر میں آ گیا سکر آپ پہنچ گیا میں پہنچ گیا تھا اچھا ایسا رہا سفر ٹھیک تھا سفر ٹھیک تھا دو ایک واتھروم کے چکر کھانا پھانا آپ نے دیلے گھنٹے میں بھی دو بار باتھروم کے چکر اچھا رہا ہے یہ یہ ایک ایک کیریکٹر ہے جو اگزیسٹ کرتا ہے پلین پر جس کو شاید انگشیس ہونے کی وجہ سے اینی ٹائم لیٹرین کا استعمال لیٹرین کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا سالوں بار ٹی وی کے اوپر لیٹرین کا لفظ نہیں دے اچھا اب یہ بھی سوال سوری الفاظ لفظ جو ہے ہم نے corrupt کیا ہے ہے انگلیش میں لیٹرین کہتے ہیں کہتے ہوئے بھی گندگی محسوس نہیں ہوتی جیسے ہم لیٹرین پر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جاؤ گے ناک کے بال جھڑ جائیں گے جھڑ جائیں گے ناک بچھڑ سکتی ہے لوٹا چین سے لگا ہوا کنل کے کے ساتھ لوٹا چین سے ہوں کونے میں ماوے کے داغ اور دبلو سی فیلنگ ہے اس میں پبلک آپ کو نقصان مذر کے نام سے جانتی ہے یہ انہی لوگوں کی دیوی یہ میرے ٹائٹل ہے یہ ایڈنٹی کیونکہ میں بہت ایکسیڈن پرون آدمی ہوں اور ایکسیڈنٹ پاہاڑ سے گر گیا گھورا اوپر سے گزر گیا چلتے بڑھتے اتنی ٹھوکڑے کھاتا میرے گھر کا فرنیچر خود ہی اٹ جاتا ہے بولتا تو آجا رہے تو نکل گیا پاہاڑ سے کیسے گر گیا بھائی یہ بھی لیٹرین کے چکرے میں پاہاڑ کی چوٹی پہ آپ لیٹرین کے چکرے پہنچے وہاں پہ بھائی فیملی کے ساتھ آ رہا تھا ایک کزن گودھ میں بیٹھا تھا بہت سالانداللہ بہت کنٹرول لیکن کزن گودھ میں بیٹھا تو پھر پریشر کی بات پریشر کی بات تو پھر یہ ہوا کہ بھائی میں نے کہا کہ باتروم کا ہے باتروم ہے نہیں میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں نیچے دریہ ہے قدرتی فلش ہے بھائی جائے گا جو بھی ہے چلا جائے گا بیٹھا پانی ہے بیٹھا پانی پاک پاک ہوتا ہے کہتے ہیں یہ سب تو خیر میں اترا ہوں اور وہ بارش ہوئی تھی تو وہ فسلن تھی اور میں فسلا ہوں اب جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اسی پوزیشن میں گرتا چلا گیا ہم میں گرے جاؤں گرے جاؤں دھر دھر پیچھے انٹے لگے جائے لگے جائے لگے جائے اس چگر میں سفائی تو ہو گئی یہ بہت سو اس انجہ ہو گیا بھائی سفائی دھر کی بات ہے جب پیچھے اتنے پتھر لگتے ہیں تو جو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اسمان بھائی آپ کہاں تک یہ ٹریل چھوڑتے میں جا رہے تھے یہ سمجھے کوئی سکس پلور کی ہائٹ سے میں گرتا چلا آ رہا ہوں اور میں جب رکا ہوں تو دھریا اور مجھ میں اتنا ہی دستنس جاتا آپ میں اور مجھ میں چکر ہے دستنس تھا دستنس تھا لوگ تلاش کرنے مشکل نہیں ہوئی اچھا مزے کہ اسمان بھائی کہا گیا ہے اچھا بھائی اکبر اسمان بھائی یہ سارے کراؤڈ بیٹھا بھائی دیکھ رہے ہیں یہ بہت پڑے لکھے ہیں بچیوں ہمارے کراؤڈ میں آتے ہیں ماشاءاللہ everybody is doing something or the other with their lives 99% لوگ پڑے لکھے ہیں مگر ملک ملک بھائی بات کروں گا میں آڈینس سے اسلام علیکم سر مرسلام کیا نام ہے سر پرویز پرویز بھائی کیسے ہیں آپ? ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں پرویز بھائی فارغ ہوں فارغ ہوں آج اکیلے آئیں ہیں اکیلے نہیں آئیں نہیں کھلے نہیں آئیں آپ کون ہے م regional میں ان کی وائف ہوں ماشاءاللہ یہ میری خال ہے اچھا یہ بھی میری خال ہے وہ میری مامی ہے یہ بھی میری خال ہے وہ دو میری بھانجیاں ہیں وہ یلو سوٹ میں میری سسٹر ہیں وہ دو میرے بھائی ہیں وہ میرا بھانج اور وہ میرا بیٹا ہے تو آپ ٹیملی آئی بھی ہے 99% ٹراؤڈ یہی ہے میڈم آپ کیا کرتی ہیں سر میں ہاؤز وائف بھی ہوں ہاؤز انک ہے ہاں لیکن وائف آپ ہے وائف میں ہوں ٹھیک ہے ان کی وائف ہے ہاں جی اور میں ٹیلر بھی ہوں ٹیلر بھی ہے ماشاہ اللہ تو یہ بتائیے آپ کی اتنے سارے ماشا اللہ بہن بھائی بہان جی خال آئیں ماشا ٹبر بھر کے سالیاں لے کر آئیں تو آپ کے امی ابو تو مصروف لوگ ہوں گے الحمدللہ اسی لئے وہ آج بھی نہیں آئے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا پورا گھر جو ہے پورا خاندان پریبیسی کی لانچ رکھتا ہے وہ کا نان آنے گھر پر ہے سب چلو گے سب چلو کیا کمال فیملی ہے کیا کمال فیملی سوال ہے کوئی آپ کے پاس ان کے لیے آپ لوگ اتنی لکجری اور اچھی لائف ابروڈ کی چھوڑ کے یہاں پاکستان میں آئے ہیں تو آپ کا کیسے ایکسپیرینس ہے اکبر سے پہلے پوچھیں کیونکہ اکبر نے وہاں سے تعلیم بھی حاصل ہاں جی میں بڑا خوش ہو کے آیا تھا وطن اور والدین کی محبت میں اور کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہوا اور اسلام آباد کے واپس جانا چاہیے لیکن اس سال جو کراچی میں بارشے ہوئی ہیں جی تو میں اپنے پات سال پرانے اس کو گالیاں دے رہا ہوں کے لیکی جاتے یا اور مجھے لہور آکے اور اسلام آباد جا کے آپ غصہ بھی آنا لگے کہ ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہیں سٹھے ہیں لہور اور اسلام آباد کے لیے آپ کے پاس گاڑیاں اور کراچی کے لیے آپ کے پاس ایک بورٹ ہونی چاہیے بلکہ ریڈی ہونی چاہیے ریڈی کراچی میں تو بورٹ بھی نہیں چل سکتی اکثر دو ہول ہیں بورٹ چلی ہے ہی اس میں جے پلکل بہت شکریہ میڈم اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا عمران سابر عمران بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں نے تیرہ سال پریکٹس کی ہے سیلف پریکٹس اور ہنڈرڈ میٹر دور دو ہزار اکیس میں میں نے پاکستان کے تیز ترین اثلیٹ کا عزاز حاصل کیا ہے میں نے ہنڈرڈ میٹر دور جو ہے وہ سوہ دس سیکنڈ سے کم ٹائم میں کیے سوہ دس سیکنڈ سے کم ٹائم میں کیے جو ابھی بھی کسی پاکستانی کا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ابھی تک کسی کا ریکارڈ نہیں ہے کچھ سیاست دانوں گئے وہ آپ سے تیز بھاگ جاتے ہیں اچھا وہ ہنڈر میٹر نہیں ہے اور پاکستان اور یہ جو ڈسٹنس میں نے کور کیا ہے موسٹلی میرا ایک بڑا مسبی سا گھرانہ ہے اور میں نے ویرنگ بارہ سو گرام جوگرز ہیں جن کے ساتھ میں نے یہ ڈسٹنس تیہ کیا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو سٹرگل ہے اس میں وہ میرے والی صاحب کی ہے آپ کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے سرکاری آدمی آپ کے پاس کبھی آیا گیا دو دفعہ مجھے سپورٹس منسٹر جو ہمارے تمہور خان بھٹی ہیں انہوں نے بلایا تھا میں میرے والی صاحب بڑے خوددار سے آدمی ہے آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو میں حکومت سے کوئی توقع بھی نہیں رکھتا لیکن کوئی کرے یا نہ کرے مجھے جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا کیا بات کرتی بہت بڑی بات کرتی عمران بھائی میں چھتو کہ عمران بھائی کے لیے آج آپ کھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں give him a standing ovation what he deserves عمران بھائی انشاءاللہ آپ نے جیت کر آنا ہے علم شکس جیتیں گے عمران بھائی کے لیے کھڑے ہیں السلام علیکم عمران بھائی کے لیے کھڑے ہیں کیا نام ہے پارٹنر واہب باجوا وہی ہے وہی ہے اچھا کیا کرتے ہو واہب میں پڑتا ہوں نہیں ارے واہ کیا پڑتے ہو میں ٹیکسٹائل ڈیزائن پڑھوں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ پڑھوں اچھا کوئی سوال لائے ہو سوال میرا اکبر سر سے ہے سر آپ کی ذلفوں کا کیا راز ہے یہ گھنی ذلفوں میں اچھا یہ ایک تکلیف سے پوچھا گیا کیونکہ ہاں آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے راز نہیں ہے کوئی بس یہ کہ ایک سستی کہلیں کہ نائی کے پاس نہیں جانا دس بارہ سال تک کنورٹ ہو گئی پھر یہ ہے کہ شیمپو میں خرچہ بچ رہا ہے پھر خیال آ رہا ہے کہ وہی خرچہ پانی میں بھی ہو رہا ہے کراچی میں پانی کی قیمت بھی آپ کو پتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہنی ٹائم پانی آ رہا ہو ہمیں بھی کسی ٹائم پتھر کی ضرورت پڑھ جائے گی ہمیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ فجر بہتچا نام ہے کوئی سوال ہے دوان پر ہاں جی سر علی عبداللہ سے ہے کہ میں آپ کا اور تابیش شرکہ سو بہت شوق سے دیکھتی تھی تابیش بھائی کی شادی کو دس سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی کوئی پسند نہیں آیا یا کوئی پسند نہیں کرتا بھائی ایکچلی ایسا ہے کہ میں استخابروں میں ٹھیک نہیں آتا علی کا کہہ رہا ہے وہ استخابروں میں ٹھیک نہیں آتے بہتچا یہ سوال پوچھنے کی کیا تک بنی تمہیں علی بھائی کی شادی کی اتنی پرواں کیوں ہیں اتنی پیارے ہیں آئے آئیے آج اس پر مسررت موقع پر سب ہاتھ اوپر اٹھائیں یا اللہ علی عبداللہ کی چانسی بلکہ چانسی میں غلط ہمیشہ دعا کروں چانسی بھائی جیسی بھائی جیسی نہیں ہاں چانسی نہیں ایک اچھی انسان سی بیوی عطا فرمائے سب ان کے ایک ساتھ آئیے اگر ان کی تسائے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر تمہارے اندر ہی کو مسا اسلام علیکم ملکم اسلام کیا نام ہے پارٹنر میرا نام ہے حمزہ ارے حمزہ کیا کرتے ہو تم سب میں میکینیکل انجینرنگ کر رہا ہوں میکینیکل انجینرنگ کر رہا ہوں دیکھ رو آپ لڑکا پڑا ہی لکھا آئے گا آپ کو ایک لڑکا بھی ایسا نہیں لگے گا جو کچھ نہ کر رہا ہوں حمزہ نہیں ہے کچھ پرویز بھائی دے سب ہاں پرویز بھائی کچھ نہیں کر رہا ہوں میرا اکبر بھائی سے قیسچن ہے جب وہ پہلی دفعہ تابش بھائی کے شوپے آئے تھے ان کے پاس ایک شیر تھا اس کا کیا حال ہے یار اس کو علاج کیلئے لندن بھیج دیا اچھا اس کے علاوہ میں بھی میکینیکل انجینرنگ کر رہا ہوں ہمارا لئے کوئی ایڈوائز نہ کرو کسی اور دکھام میں لگو میں پاگل ہو رہا ہوں محساس کے آپ بھی تھوڑا پاگل ہوئی ہے اسلام مالیوم اسلام کیا نام ہے تمہارا لڑکے حمزہ اسلام حمزہ اسلام کیا کرتے ہو میں ایمازون دروپ شپنگ ایمازون دروپ شپنگ کرتے ہو آج کل یہ چل رہا ہے مارکٹ میرا اکبر بھائی سے قویسٹن ہے آپ نے یو ایس سے واپس کب جان رہا ہے آج کل میں نے ڈالے میں گوریوں کو فیس بک پر میسیج جسے ہی رپلائے آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں پہ سیالکوٹ کے لڑکے ان کے لئے گوریاں آ جاتی ہیں ہاں دیکھا سیالکوٹ گجرہ والا اندرون سے جا رہی ہیں لڑکی آپ نے دیکھا ہے نا وہ سیالکوٹ کی لڑکی سے امریکہ کی لڑکی نے شادی کر لی یہ ہمارے اندر کیا کمی ہے کاراچی والے نہیں آرے پسند گھٹکا تھوکنا پڑے گا اور یہ اتنا ہل کی ہو رہے ہو اور یہ اتنا ہل کی ہو رہے ہو بجلی پیدا کر رہے ہو باثرون نان ہے تمہیں یہ وہیں پہلے ڈروپ شپنگ کر رہے ہیں بیٹے بیٹے ڈروپ شپنگ اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا مشکوک لڑکے ہمیں شہباز کلندری تو سوال لائے ہو کوئی جی سر کس سے میرا ان تینوں سے سوال ہے کہ مجھے کامیڈین بننے کا شوق ہے بڑ میری بات پہ کوئی ہستا ہی نہیں ہے کہہ رہے اس کی بات پہ کوئی ہستا نہیں ہے اسی بات پہ ہست گئے ہست گئے بات امپروف کیسے کرے لڑکا اپنے آپ کو کلندری کیسے ہم امپروف کرے مشروع کروں پروسس سمجھ لیں ایک پروسس ہے آف مینی پوسیبل پروسسیز کہ ہم سب نے شروع کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ کا ہم نے ایک کومیڈی روٹین لکھ لیا ٹھیک ہے جو کہ شاید اپنی ذاتی محفلوں میں لوگ جس پہ دوست ہسے ہوں ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھ لیا تھوڑا بنا لیا پھر مختلف شہروں میں اوپن مائک نائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی نہ کوئی آرگنائز کر آرہا ہوگا روٹین کو ہم نے ریکارڈ کر لیا گھر جا کے واپس دیکھا امپروف کیا ایک اٹریٹیو پروسس ہے کر کر کے پھر ڈیوریشن بڑھتی رہتی ہے پھولٹی بہتر ہوتی جاتی ہے کر لوگے سمجھ میں آگیا سب کر لوگ پریٹس کرو اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اکبر چودری جو ہے وہ کیونکہ میں نے بھی اپنے اپنے انٹرکشن میں مطایا ہی اس ون او دا پائنیرز او پاکستان کئی لڑکے کئی لڑکیاں اکبر نے ٹرین کر کے مین اسٹریم میں stand-up comedians منائے تو اپنے ان کو اپروچ کریں ان سے سیکھیں ہم مجھ سمیت پہلا بریک اکبر چودری نے ہم سب کو دیا ہے میں نہیں مات رہی ہے یار مان لو نا اکبر چودری نہیں ہے کھڑے ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں اکبر نیسے میں بتا رہا ہوں جس نے جو ہماری content team بیٹھی ہے یہاں پر ان میں سے سارا لڑکوں کو اکبر نے پہلا چانس دیا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو کومیڈی سیکھنی ہے پلیز ریچ آؤٹ ٹو ہم and he will train you very kind of you to say thank you دوست واپس آئیں گے شو میں اب آپ سے بات کی جائے گی گیم ہے آپ کے دلوں کے قریب گیم کا نام ہے دو سیکنڈ کا معاملہ دو سیکنڈ کا معاملہ ہمارا بہت کمال گیم ہے اس میں کرنا یہ ہے میں ان سے مشکل مشکل سوال پوچھوں گا تو بزر بجے گا اور بزر ایسے بجے گا ٹھیک ہے یہ بزر بجے اے انسان بجے ارے بجل بلی کے آواز ہے اکبر سے سٹارٹ کریں گے اکبر تم ریڈی ہو میں ریڈی ہو میں تمہیں سوال پوچھوں گا تم نے جواب دو سیکنڈ کے اندر دے ٹھیک ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے زی جنگ مینگ شیخ رشید رات میں کیا آواز نکالتے ہیں لہور کا کھانا کیسا ہے برا کون سا کمیڈین ٹھنڈا ہے آہ ٹھیک ہے یہ بزر بجے والا سوال ہے چلو 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 آم کیسے کھاتے ہیں موسے بندہ اگر ادرک کا سوال جان لے تو کیا کرے گا بندر کے ساتھ شادی کتنے پیسوں میں کانٹینٹ بیچا جا سکتا ہے لاکوں میں بلی شیر کی خالہ ہے تو کتا شیر کا کیا ہے آہ یہ والا جو سین ہے فیملی کا بھانجا ہاں چیف ہے بہت چیز جواب جائے عثمان بھائی کو آخر ملا ہوں گا آج علی بھائی ریڈی ریڈی تھا بھائی بائی کس نے چھو رہی چوز نے اوپن مائک میں کیا اوپن ہوتا ہے بندہ چھیک ہے آپ کی پینڈ میں کتنے دھاگے ہیں بے شمال بے جواب تھا نا یہ میں نے نمبر دینا آپ کو تین ازار بولنا تھا جو بھی مو میں کیا ہونا چاہیے دانت لڑکی کو امپریس کیسے کریں باد کر گئے دودھ کس نے دیا بلی نے نہیں نہیں سہی تھا ایک چیز دیکھ سہی تھا یہ بلی نے کیا جواب بلی نے اگری کیا ہے ایک چیز جو اکبر کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے بال لمبے منارہ پاکستان کا پہلا نام کیا تھا ایفیڈاور عثمان بھائی کے طرف جائیں گے مشکل سوال آتے ہیں عثمان بھائی کے لئے زمین ملی بنجر دوست ملے بنجر ہفتے میں کتنی بار نہانا چاہیے تین تین کا نمبر کیوں نکلا یار بس ویک ڈیز میں آلٹرنیٹ ڈیز نکالیں ویکنڈ میں تو نہانی کا ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا آپ گندے چلتے ہو اتنا ہے گندے ویکنڈ ہوتا ہے گندے بھی انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے آجت ہو کا کٹی پہاڑی پر کیا ہوتا ہے پہاڑ کٹتا ہے وہ کیا ہے جو نرم بھی اور گرم بھی آم ہم نہ ہو ہمارے بعد دو بچے ساتھ ساتھ کوئی دو بول بول کے دکھائیں دو بول سب سے ٹھنڈا کے میٹین کون ہے تابش آشک ارے یہ تو غلط جواب دیتے ہیں بھائی جواب جو بھی ہے درگ ہے آپ بھی اصلی نام لینے سے درگ ہے خیاسی جواب آپ کس جنور سے شادی کرنا چاہتے ہیں بلی سے یہ ولی ہاں وھول دی ہاں ہاں وھول دی آب دے ہاں بھول ہے دو بار اور بجا دو اور اور بار بہت 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 K Servan یہ safeguard ہڈی دی ہڈی خلا میں سکور آناؤنس کر دیتا ہوں دو سکنڈ کے ماملے میں آج کے جو بینر ہے وہ ہیں The Great Usbreen مزر without any buzzer اثمان مزر انعام میں buzzer billy ملی ہے buzzer اور آپ تو ماشاءاللہ آپ سنگل نہیں تھے سنگل نہیں رہا ہے اب آپ دولن لے کے جائیں گے بلی اور آپ چلیں جی میرے خیال سے تابیج بھائی کافی ہو گیا سوال پوچھے ہی جا رہے ہیں باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ پہ ٹیبلز ٹرن کروں گا اس شو کا نام within your show ہے حسانہ منائے حسانہ منائے ہو جائیں آپ two seconds میں ہو جائیں میں ready ہوں ہو گئے لمبی آئٹ کا سب سے بڑا فائدہ جالے صاحب کر لے جاؤ شیر کہاں پر تھا بطیرہ کی شیٹ پر باتیں ختم اچھا وہ والا شیر بھی یہی آوازیں نکال رہا تھا بیگم کو مائی کے کتنے دن کے لئے بھیجنا چاہیے کتنے دن کے لئے بلانا چاہیے سوال انا چاہیے تھا لیکن نہیں بیجنا چاہیے کم کم بیجنا چاہیے مجھ پرج یہ اپسلی شمی سما رہی تھی دکھئے کبر کنے اتنا بڑا بڑا اوڑے یہ دوسرا بل بلی تو نہیں بلی تو آپ کو بلی تو بلی دولان مل گئی بہت فوراں ریزائن دیا ریزائن دیا میں اسمان کی دیوانی جل بہت جائے جہاں سے سٹارٹ کیا لڑکیاں کہاں چوبی ہوئی ہیں جنگل میں جنگل میں آپ کے دشمن کا کیا نام ہے سب سے ٹھنڈا کمیڈین میں اس سوال پہ سب ہنگ ہو رہے ہیں اور آخری سوال ہسنا کیوں منا ہے اس سے لوگ ہستے زیادے ہیں پابندی لگاؤ تو ہستے زیادے ہیں اس لیے منا ہے اچھی کارکہ پڑی میں ساتھ موجود ہیں اکبر چودھری علی عبداللہ اسپان مزر یہ بتائیے اور سب سے سوال ہے کہ سب سے بڑا کراوٹ کتنا تھا جس میں پرفارم کیا اور سب سے چھوٹا کراوٹ کتنا تھا جس میں پرفارم کیا عثمان بھئی آپ سے سٹارٹ کروں گا سب سے بڑا کراوٹ کتنا تھا جس میں پرفارم کیا ساتھ ہی نہیں تھے ہاں وہ اس میں سب سے ساتھ آپ چیزے چل رہے ہوگے اور ان کی فالوئنگ تھی لوگ ان کو دیکھتے آگئے تھے لیکن پھر میں نے کہا یہ اپنا میدان ہے بیٹا دوسرا چھوٹا چھوٹا کراوٹ کتنا تھا سب سے چھوٹا کراوٹ چار لوگ چار لوگ یہ تو میں نے بھی صحابہ ہے چار لوگ تف کراوٹ اور کمیڈین تھے چھے کراوٹ تھا چار تو میں تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اب کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے پرسنل ہو گیا من سے آپ بتایا اکبر میرا بھی ایسا ہی چار چھے لوگ کا کراوٹ تھا لویسٹ کیونکہ ایکچولی ہم سب کئی ہے وہ بطلب ایک طرح سے ایک چیلنج ہے اور ایک اچھا چیلنج ہے کیونکہ چار چھے لوگ کو آسانہ واقعی بڑا مشکل ہے اور اگر آپ ان کو آسان سکتے ہو تو پھر جو لارجس کراوٹ پرسنل ہی اس کو آپ آسانہ آسان ہو میں نے فیس کیا وہ سولہ سو لوگ کا تھا ان کو واقعی میں اتنا مشکل نہیں آسانہ میں کہتا ہوں اس فیملی سے دوستی کر لیتے ہیں منیمم دس تو آئی جائے منیمم جب تک آپ ان کو بلائیں گے بیس بھی ہو سکتے ہر پہ کام چل رہا ہے آج سلی تو نہیں آئے نا 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 نہیں بیڈالی بھائی پہلوی یونیورسٹی کے اندرس تھا کراچی یونیورسٹی میں ہماری شو تھا تو اس میں دے رہے کہ میں سات سو اٹھ سو لوگ تھے اور سب سے چھوڑا کہتا اور جو ہمارے شو تھا تین چار لوگ تھے یہ اکثر ہوتا تھا کراچی میں ایک زمانے میں تین چار لوگ تھے سٹینڈ اپ کومیڈی سننے ہیں وہ بھی بلائے ہوئے ہوتے تھے مہمان مہمان ایک جائٹلی ہاں ایک تو اس سے بھی کم ہوں گے تو ان کو اپنے ساتھی ہم لے جائیں گے لے جاتے تھے کھانا آنا کھالے تھے اور تیزہ وقت ہوا ہے گیم کا گیم کا نام ہے پکشنری پکشنری ایک بہت سمپل سا گیم ہے کریں گے یہ کچھ ویرییشن یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھ رہو خالی ٹیشو کے باکس پہ ایک چمکیلا ریپر بنایا اور یہ لو بجٹ میں ایک باکس تیار ہوگی اب کروں گا یہ آج ٹیم بنے گی ٹیم کیسے بنے گی تین لوگوں میں ٹیم کیسے بنے گی میں بھی تو آپ کی برادری سے ٹیم بن دی ہے میں اور آپ کی آپ اکبر اور اس کی اب ہوگا یہ کہ جب میں بناوں گا تو اسپان بھائی گیس کریں گے یا آپ میں سے کوئی ایک بنائے گا تو اگلا بندہ گیس کرے گا سمپل ہے پہلے اکبر دیر دیں گے ویسیٹنگ ٹیم کو وہ کریں گے اور میں خواتین کی طرف بڑھوں گا کہ وہ پرچیاں اٹھائیں اور اس میں سے نکالیں گے ان کے لئے کیا بات حبیبہ پرچی نکالو اس میں سے گیس میں اچھی ہیں کیا گیس میں اچھی ہیں کیا لاؤ مجھے صحیح ہوں میں بہت اچھی پرچی بہت اچھی پرچی آج بھائی چلی اکبر دیر کون منا رہا ہے صحیح کون منا رہا ہے آپ بنا رہا ہے آپ ادھر میرے پاس کونے پر آج ہو حالی بھائی میں آگے تھو آپ نے تصویر بنا کے یہ گیس کروان ہے اوکے ٹھیک ہے چل حالی بھائی کوئی جانور ہے نا تو مزدکر مونس کا خاص خیال رکھیں صحیح اکبر طے پروں اپل کموڑ کموڑ تیوب کموڑ میں گر رہا ہے آہ an apple a day keeps the doctor away بہت پیارے چیے اے بھائی یہی دا جار ہے an apple a day keeps the doctor away بہت کیا بات کیا بات دیکھ رہے جا چلو اکبر دیر اب آپ پرچی کا دبہ اٹھائیں اور اپنے کسی بھی پسند کی خاتون سے خاتون کی طرف ہی خاتون اچھی پرچی اٹھا رہی ہے عثمان بھائی میرے خال سے آپ ڈراغ کرو آپ کو ڈرائنگ اچھی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا کسی نے کچھ آپ ڈاک چھوڑ آئے تھے کہیں میں گیس کروں گا میں گیس کروں گا چینے جی ریڈی؟ ہاں ہاں چاہ بنا رہے ہو آپ یہ؟ کیا ہے یہ؟ گائے 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 ہاتھی 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 واشنگ مشین میں بیٹھا ہے ہاتھی سجوری سجوری ہے نقشہ بنا ہے دنیا کا یہ کمرہ کم ہاتھی ہاتھی کم elephant in the room کیا بات ہے؟ elephant in the room elephant in the room عثمان مذر کی ہم نے شادی کرنا ہے بلی سے یہ رہی کچھ تصویریں یہ جب چھو سبان بھائی بہت چھو رن ٹائم پہ رن ٹائم پہ بندھا ہے بھائی میں اور میاں ہوں میں اور میاں ہوں اسمان بھائی کا ہاتھ ہے دم ہے اس کی آپ کو فرری پڑھتا کیا ہے اکبر ڈیر آپ آئے بھی ہو شو کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمپروف گیمز نہ کھیلیں اکبر ڈیر جو ہیں اکبر چودری جو ہیں انہوں نے ایمپروف ایک ٹروب سٹارٹ کیا کراچی میں لول والوں کے نام سے جو پورے پاکستان میں شوز کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کچھ لکھتے نہیں ہیں کچھ پریکٹس نہیں کرتے پریکٹس کرتے ہیں مگر جب یہ کومیڈی کرتے ہیں تو یہ اسی وقت جو جنریٹ ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں اور آرڈین سے سجیشنز لیتے ہیں ان کی سجیشنز پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کا پورا سیٹ تو ہمیں کام کرتے ہیں اکبر ڈیر کہ اب میں ہی ہوسٹنگ کی سیٹ چھوڑنا ہوں آپ کے لیے اور آپ ہی کے لیے چھوڑ سکتا ہوں میں دنیا میں سکتا ہوں تو آپ آؤگے اور آپ ٹیک آور کر لیں بہتارہ کی گیمز کریں بہتارہ کی گیمز کریں بڑا سکون ملنا ہے یہاں بیت پیسے بھی ملنا ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے انسلٹ کیا گیا گیا ہم کچھ ہی کریں دو گیم کلیں گے ایک ٹھوڑا سین بیسٹ کلیں گے اور ایک ٹھوڑا گروپ بیسٹ کلیں گے ٹھیک ہے پہلا گیم کا نام ہے کولم اس کے لیے دو چاہیے ہیں وولنٹیئر مجھے آڈینس کی طرف سے ٹھیک ہے کون آنا چاہے گا جلدی سے آجیں ٹائم بہت کم ہے ایک واہب کے ساتھ جو اور ایک وہ لڑکا آرہ وہ وہاں بیٹھا ہے اور ایک آپ آجیں جی آجو آپ پرپل شرٹ جلدی آئیے جلدی آئیے تالیا ان کے لیے سلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا اسامہ کلیل آپ کا کیا نام ہے اسامہ دو اسامہ ملے ہمیں تباہی بچنے والی ہے اسامہ تو اسامہ کئی امریکہ نہ آجائے ان دونوں کو دیکھیں ایک مائک دے دیجئے اسامہ کو ایک مائک دے دیجئے اسامہ کو اس گیم کا نام ہے کولم جس گیم میں ہوگا کہ ایک سجیشن لیں گے جس سے ہم ایک سجیشن کریئٹ کریں گے اور اس گیم میں ہوگا یہ کہ ہمارے جو جملے ہیں جو سینٹنسز ہیں وہ اسامہ اور اسامہ ہمارے لئے مکمل کریں گے ٹھیک ہے فور ایکزیمپل آج میں نے وہ کھایا وہ کھایا آلو ٹھیک ہے کریٹیو بھی ہو سکتے ہیں اس میں فور ایکزیمپل آپ بھی ٹرائے کر لیں ہاں یار میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کہنے لگا مرنے والے ہو ڈاکٹر نے جھوٹ نہیں بولا کوئی سجیشن یہ دیں کہ میرے بھائی اور تابج بھائی کے درمیان رشتہ کیا ہے ہم ریلیٹڈ کیسے ہیں کالا بانجا مالی اور قودہ مالی اور مالک ٹھیک ہے مالی اور مالک مالی اور مالک ٹھیک ہے چلیں جی یہ گیم ہے کولمز اینڈ سین چھکڑ پکڑ پکڑ چھکڑ پکڑ میرے بھائی سیمنٹ ہے یہ اس پہ کیسے کھوڑ رہے ہو تم یار ہمارے استاد نے کہا تھا جب بھی پھول کرو تو جب بھی پھول کھوڑ تو کیا کرو پھول کھوڑ تو صحیح سے کھوڑ دوں ہاں صحیح سے کھوڑتا ہوں بالکل کریک چیک بھی کرا رہا توں بعد میں یار ماجد تمہاری جو ڈیڈیکیشن ہے نا جو محنت ہی ہو تم اسی وجہ سے میں نے تمہیں پندرہ سال سے رکھا ورنہ تم سے پہلے وہ بندہ تھا جاوی چھیک جاوی چھیک وہ تھا ہی نہیں یار کام ہی نہیں کرتا کہتا تھا میں مووی بنا رہا ہوں میرے سامنے بڑے بڑے نام نہیں آپ تھوڑ کرو ہم بھی ان کو جانتے ہیں آتی واسلم آتی واسلم کو ایسا کھوڑتے ہوں تو بڑے بڑے گانے کھوڑتے ہیں انہوں نے مجھے لگا گا رہے اچھا خیر میں نے یہ سنائے کہ اگر اپنے پھولوں کو آپ گا کے ان کو گانے کی کوشش کرو تو پھول اچانک سے وہ بن جاتا ہے گل فرینڈ گل فرینڈ آپ کو دولنگی ضرورتی نہیں ہے بھائی سیٹنگ کر لی تم نے بھائی سیٹنگ نہیں کی ان کے اببو نے اس دن کیا کہا تھا یہ تمہاری ہے لے جاؤں میں لے گیا ٹھیک ہے سب گھر بار سب سیٹ ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یار لیکن وہاں پہ کھجاتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہاں پہ کمر پہ کمر پہ کھجاتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے ہاتھ چھوٹے نا ہاتھ چھوٹے اسی لئے نا اگر آپ نے شادی کی ہوتی گلاب سے ہاں تن کی ہوتے بھائی آپ کو خود ہی کھجا دیتی میں بھائی سے کھجا لیتا ہے بھائی سے کھجا لیتا ہے آپ نے غلطی کی کیا آپ نے اس سے شادی کی جڑی بوٹی سے جڑی بوٹی سے لیکن کیوں کی میں سمجھ دارا ہوں بوٹی کا لفظ آپ کو پسند ہے جڑی اور جڑی بوٹی دونوں ایک ساتھ آئیں بلکل ان کا سر نیم تھا بوٹی ان کے اببہ کرتے تھے مالی کا کام مالی کا کام اس لیے میں بھی کرتا ہوں مالی کا کام بہت آلہ بہت آلہ دیکھو جی اسامہ اور اسامہ کے لئے تعلیہ ہو جائیں ایک دفعہ اب چلتے ہیں ہم دوسرے گیم کی طرف اس میں ہم تمام لوگ شامل ہوں گے اس گیم کا نام ہے ورلڈز ورسٹ مطلب دنیا کا سب سے بدترین تو میں آپ سے مختلف ایکزیمپل لوں گا مثالیں لوں گا لوگوں کے پروفیشن یا پیشوں کے بارے میں اور ان پیشوں کے بارے میں ہم دنیا کا سب سے بدترین جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو کوئی مثال دیں کوئی بھی پیشے کا کوئی بھی ڈاکٹر ڈاکٹر کرتے ہیں ورلڈز ورسٹ ڈاکٹر دنیا کا سب سے بدترین ڈاکٹر یار وہ جو پچھلی بار چھوڑی آپ کے اندر پس گئی تھی اگر وہ واپس مل جاتی تو اور بھی آپریشن مل جاتی سیوڑی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ میں بہت پچھلی تھے کٹ کے فریج میں لگ دے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت بخواہ دے شاہ اچھا کہ نئے پینٹ اتارے اور وہاں بیٹھ جائیں چلے ایک اور کوئی پروفیشن بتائیے باربر نائی نائی اچھا ہے میں آرہا ورلڈز ورسٹ باربر یعنی کے نائی والکٹنے والا بہت دنوں سے کٹنگ نہیں کروہا چاوال کے دانے سے اوپر ہے کٹو یار کیسے کٹو جیسے وہ کٹ کے گئی تھی اوہ کچھا ہوا یار شیف کر کے افتر شیف لگا دینا ہاں ایک سن بالکٹوانے یار یار کونیا اندر کر کے بیٹھئے گا ایک اور پروفیشن ایک اور چلے وان مور ایک آخری اچھا پروفیشن کسائی کسائی کرتے ہیں کسائی ورلڈز ورس بوچر یعنی کے ورلڈز ورس کسائی کسائی سر یہ میرا بکرہ ہے تو تو گیا ادھر آہ یار یہ میرا بکرہ ہے اس کو کٹ رہے ہیں کیسے کٹ رہے ہیں جیسے وہ کٹ کے گئی تھی یار میرا گوشت ہیار ہو گیا سینہ یا لیگ چیس پیچ یار میرے بکرے کا پک ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی چند نام اور سٹینڈ اپ کمیڈینز اب بہت حسنے جبکہ شو کا نام تہاسنا منہ ہے خوادی نظارے سب گھڑیاں بجھ رہے ہیں گیارہ پشپن اکبر اگر توہاری گھڑی میں گیارہ پشپن بننے گے تو تم کیا کرو گے میں کہوں گا ان کو فون کروں گا چینج میں ان کو فون کروں گا چینج میں سو جاؤں گا چینج یہی آپ نے کرنا ہے گیارہ پشپن بچوں کے ہیں جلدی سوئیے صبح اٹھئیے پاکستان کی لوگوں کو چیک کیجئے جو نائنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ